نمشکار دوستو جوتش منچ میں آپ کا بہت بہت حردک سواغت ہے میں ہوں مانمندر راوت اور ابھی ہم بات کرتے ہیں چند گرہن کے بارے میں ہم آپ کو بتا رہے تھے آخر برش راشی کے اوپر کیا پرحاب پڑے گا اس کا کیونکہ یہ پورے سمست ایشیا میں پورے بھارت کے اندر سب جگہ یہ گرہن کے دیکھنے کو ملے گا اور ان سب ہی لوگوں کے اوپر گرہن کا پرحاب ہوتا ہے کیونکہ یہ مکر راشی کے اوپر زیادہ پرحاب ہے اس کا تو یہاں پر ہم بات کرتے ہیں اور مکر راشی کا لارڈ شنی ہوتا ہے تو اس لئے دوستو یہاں پر بھاگے کے اندر چندرمہ کا رہنا اور بھاگے کا لارڈ خود سبتم باب میں جانا یہ ایک سب سنکیت نہیں ہے آپ کے کام رکیں گے کارروہ میں آپ کو رکاوٹ آئے گی اس لئے یہاں پر آپ کو نیلی چیزوں کا دان کرنا ہے نیلے بستروں کا آپ دان کریں اور یہاں پر آپ شنی کے ہاتھ جوڑیں اس کے علاوہ آپ کو لال رنگ بلکل آوائٹ کرنا ہے اور سورج کو جل چڑھانا ہے تب جا کر کہ آپ کی استعداد تھوڑی سی اچھی ہوگی اس لئے میری تو یہی ریکمینڈیشن ہے کہ ابھی آپ کو بہت دھیان پوروک آپ کرنا چاہیے ہاں یہ ضرور کہوں گا کہ یہ آپ کے لئے دھن کے پائنٹ اگوی سے ضرور اچھا رہے گا کیونکہ اس راسی کا سوامی شکر دھن بھاپ کے اندر رہے گا تو آپ کو پیسہ تو ضرور نشطی طور پر یہاں پر پیسے کا آگ من ہوگا پر کیونکہ ہمیں مولتا ہے دیکھنا ہوتا ہے تو بھاگے میں جب بھی چلے جائیں گے آپ کی ڈیسٹینی کے اندر جب چلے جائیں گے تو آپ بہت زیادہ آپ کے لئے کاریوں میں رکاوٹ کی استطی پیدا کریں گے اور پتا کے ساتھ جو ہیں سمبندوں میں کھٹاس بھی یہاں پر پیدا ہوگی اس لئے آپ کے سمبند مدھر ہوں چیزیں آپ کے لئے اچھی ہوں اس لئے ہاں پر آپ نیلی چیزوں کا دان کریں نیلی بستروں کا دان کریں لال چیزوں کا دان کریں دال کا دان کریں اس سے آپ کے کنلی کے اندر تھوڑی سی استطی جو ہے وہ مجبوط عبستہ میں آئے گی تو جا کر کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس کے نیگٹی پرباب سے آپ بچ جائیں گے تو یہ جو میں نے آپ کو دسان نردس بتائیں ان کو آپ کو فالو کرنا چاہئے اور وسیش طور پر ستم بھاب کو لے کر کے کیونکہ راہو کا ایک اندری پرباب اور شنی خود ستم بھاب میں بہت زیادہ اچھا فال یہاں پر نہیں دیتے ہیں کیونکہ اس راشی کا سومی منگل خود نیچ کا اوپر کے سورے کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے تو یہاں پر پتنی کے ساتھ سب سے زیادہ نیگٹی پرباب اس گہنڈ کے اندر دیکھنے کو ملے گا آپ کے ویچاریک مدبید ہو جائیں گے اور تناب کے استطیع اس میں جبردست دیکھنے کو ملے گی اس لئے ایسا کوئی بڑا ٹیشن ابھی نہ کریں صرف یہاں پر منگل کے اور شنی کے آپ کو ہاتھ جوڑنے چاہیے اور ان کی پوجہ ارچنا کرنی چاہیے اس سے آپ کو لاب ملے گا دوستو یہ تھا آپ کا برش راشی کا چندر گرہن کا پرباب ہم آگے کے بیشے میں آپ کو جانکاری دیں گے کہ آگر مثم راشی والوں کو کیا پربابی اپنا دے گا اس لئے دیکھتی رہیے ہمارے ساتھ میں جوتش منچ نمشکل